شنکھیپت یوگ وشیشت مطپتی پرکرن من کے سورک کا ویوچن من ایم من قلبیت درش جگت کی اسطح کا نروپن تتہا مہا پرلے کال میں سمست جگت کو اپنے میں لین کر کے ایک ماتر پر ماتما ہی شیش رہتے ہیں اور وہی سب کے مول ہیں اس کا پرتی پادن شیرام جی نے پوچھا بھگوان من کا سورک کیسا ہے یہ مجھے شپشت روح سے بتائیے کیونکہ من ہی اس سنپورن لوکمنجری کا وستار کرتا ہے تو شیریف شیش جی نے کہا شیرام جیسے شن نے تتہا جڑ اکار والے اکاش کا نام مطر کے اترکت دوسرا کوئی روپ درشتی کوچھ نہیں ہوتا اسی پرکار شن نے ایم جڑ روپ اس سنکل آتمک من کا نام کے سوا کوئی بھی واسطے کی روپ نہیں دکھائی دیتا یہ جگت شنی کے سنکل پر روپی من سے اپن ہوا ہے میرے کے ترشنہ میں پرتیت ہونے والے جل جیسا چندرمہ میں بھرم سے دیکھنے والے تیت چندرمہ کے سمان ہی اس من کلپیت جگت کا سوروپ ہے رگونان دن سنکل کو ہی من سمجھو جیسے درب روپتا جیسے جل کا بھید نہیں ہے اور جیسے وائیو سے سپندن اتھات گتی شیلتا بھن نہیں ہے اسی پرکار سنکلپ سے من بھن نہیں ہے پریوارشی رام جس وشے کے لیے سنکلپ ہوتا ہے اس میں من سنکلپ اور روپ سے ستھت رہتا ہے تطور یہ کہ جو سنکلپ ہے وہی من ہے سنکل اور من کو کبھی کوئی پرتک نہیں کر سکتا ان دونوں کے پرتک کا انبھاؤ کسی کو نہیں ہوا ہے من کو سنکلپ ماتر سمجھو مہ شمسٹیگت من ہی پتا میں بھرمہ ہے اتھاتی وائیک دے سنکلپ میں شیر روپی بھرمہ کو لوگ میں شمسٹیگت من کہا گیا ہے عویدیا سنسار چت من بھندھن مل اور تم انہیں شیرشت ویدوانوں نے درش کے پریائے واچی نام مانا ہے سنکلپ روپ درش سے اترکت من کا کچھ بھی سوروپ نہیں ہے یہ درش پرپنچ واسطہ میں اتمن ہی نہیں ہوا ہے یہ بات میں آگے چل کر پھر بتاؤں گا جیسے پرکاش کا آلوک سبھاو ہے جیسے چبلتا وائیو کا سبھاو ہے اور جس پرکار دوی بہت ہونا جل کا سبھاو ہے اسی پرکار درشتہ میں درشتو سبھاو سے ہی بدعمان ہے ارثات درشتہ سے درشتہ بھن نہیں ہے جیسے سرن میں باجوبند اور کٹک کنڈل آدھی کی استھیتی ہے جیسے مرک ترشنہ کی ندی میں جل کی استھیتی ہے اور جیسے سپنے کی نگری میں اٹھائے گی دیوار کی استھیتی ہے اسی پرکار درشتہ میں درشتہ کی استھیتی مانے گی ہے حتی جیسے اپیقت وستویں اپنے عدیشتان سے بھن نہیں ہیں اسی پرکار درشتہ سے درشتہ کی پردھک ستہ نہیں ہیں درشتہ سے درشتہ کی پردھک ستہ نہ ہونے کے قارن درشتہ کا ابحاو ہو جانے پار جو درشتہ میں ملات درشتہ پن کا ابحاو پرابت ہوتا ہے اسی کو تم اسات ارثات مردھیا درشتہ کے بھادیت ہونے سے سنماتر چنمہ روح میں اوششتہ ہوئے آتما کا کیولی بھاو سمجھو جب چت آتما کے کیولے ارثات اردیتی چنماتر صورتہ کے بہت سے تداکار ارثات کیولی بھاو کو پرابت ہو جاتا ہے تب اس کی راگ دوش آدھی واسنائیں اسی طرح شانت ہو جاتی ہیں جیسے ہوا کے نات چلنے پر ورکشوں میں کمپن اور جلاش آدھی میں لہروں کا اٹھنا بند ہو جاتا ہے دشا بھومی اور آکاش روپی سبھی پرکاشنی اپدارتوں کے نہ رہنے پر جس طرح پرکاش کا شد روپ ہی اوششت رہتا ہے اسی پرکار تینوں لوگ تم اور میں اتیاری دریشے پر پنچ کی ستہ نہ ہونے پر شد روپ سے اوششت چنمے درستہ کا کیولی بھاو کیولے ہی رہ جاتا ہے شیر رام جی نے پوچھا بھرمن یدی دریشے ستہ ہے تب تو یہ شانت یا نیورت نہیں ہو سکتا کیونکہ ست کا کبھی ابھاو نہیں ہوتا اور یدی یہ دوش پردان کرنے والا دریشے ستہ ہے تب یہ بات ہماری سمجھ میں آتی نہیں اس لیے یہ دریشے روپنی ویشوچی کا جو من سے جنم آدھی کے بھرمہ کو اتون کرنے والی اور دکھ کی پرمپرا کو دینے والی ہے کیسے شانت ہوگی تو شریف شیش نے کہا رگونندن جس وستوں کی ستہ ہے اس کا کبھی ناش نہیں ہوتا یہ جو کچھ آکاش آدھی بھوت اور اہنکار کے روپ میں لکشت ہوتا ہے یہ سب ویوہار دشاں میں جگت ہے کینٹو پرمارت دشاں میں بھرمہ ہے بھرمہ کے سیوا جگت شبت کا دوسرا کوئی واسطی کرت ہے ہی نہیں ہمارے سامنے یہ جو کچھ درشے پر پنچ درشتی کچھ ہوتا ہے وہ سب اجر امر ایم اویے پر بھرمہ ہی ہیں سروتر پورن کا پرسار ہو رہا ہے شانت پر بھرمہ میں شانت جگت شتی تھے اکاش میں ہی اکاش کا ادھے ہوا ہے تو تھا بھرمہ میں ہی بھرمہ پر تشتی تھے واسطہ میں نہ تو درشیس سات روپ ہے نہ درشتہ نہ درشن نہ شونی نہ جڑ اور نہ چت ہی سات روپ ہے کیول شانت روپ بھرمہ ہی سات روپ ہے جو سروتر بھیاب تھے یہ جگت شرشتی کے آدھی سے اتپن نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا اشتت سر تھا نہیں ہے جیسے سپن آدھی میں من سے ہی نگر کی پرتیتی ہوتی ہے اسی پرکار یہ جگت بھی من سے ہی اتپن ہو کر کے پرتیتی کا ویشے ہو رہا ہے سیم من ہی شرشتی کے آدھی میں اتپن نہ ہونے کے قارن اسات روپ ہے اس اسات روپ ماننے سے کلپیت ہونے کے قارن بھی یہ جگت اسات ہی ہے پھر جس پرکار اس کا انبھا ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں سنو مان نیرانتر شین ہونے والے اس درش روپی دوش کا ویشتار کرتا ہے میں سیم اسات روپی ہے تو بھی سد سا پرتیت ہونے والے جگت کی شرشتی کرتا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے سپن اسات ہوتا ہوا بھی ست سا پرتیت ہونے والے جگت کی شرشتی کرتا ہے میں نے ہی اپنی اچھا کے انسان سیم شیگری شیر کی کلپنا کر لیتا ہے وہی چرکان کی بھاونہ سے ویشتار کا پرابت ہو کر کر کے اس ایندر جالک ویبھا روپ درش جگت کا ویشتار کرتا ہے چنچل شکتی سے یکت ہونے کے کارن کیول یہ من ہی سیم سفوریت ہوتا ہے اچھلتا کوتتا جاتا آتا یاچنا کرتا گھونتا گوتے لگاتا سنہار کرتا اور آپ کرم کو پرابت ہوتا ہے شیرام مہا پرلے ہونے پر جب جگت ادی شوکشیوں روپ سے ستھت ہونے کے کارن اپنے کارے میں اسمت ہو جاتا ہے اس سمیں میں سمپورن بھاوی درشی ورکو شیشتی سے پہلے ویشی پرہیت شانت وستہ میں ہی شیش رہتا ہے اس پرلے کارن میں کیول کبھی استنا ہونے والے سورے دیو سیم جوتی اجنمہ شوک جنر روگ سے رہت سدا سر شکتی مان سر سروب پرماتمہ میں ہی شریف براج مان ہوتے ہیں جانے سے وانی انہیں ناپا کر کے لوٹ آتی ہے اتھا جہاں وانی کی پہنچ نہیں ہو پاتی جو جیون مکھ مہاتماؤں کے دوارہ مانے جاتے ہیں سانکھ درشن کے اور نیائی جنہیں پروشک کہتے ہیں ویدین توادی بھرم نام سے جن کا چندن کرتے ہیں ویجیان ویداؤں کے دشتی میں جو پرم نیرمن ویجیان مات رہیں جنہیں شننے وادی شننے کہتے ہیں اور جو سوری کے پرکار سے پرکاشک ہیں جیسے ندی نالے آدی کے جل انتوت گتوا مہت ساگر میں ہی گتے ہیں اسی پرکار سمپورا درش سمو مہم پرلے کال میں جن میں ہی ولین ہوتے ہیں جو آکاش میں بھن نشیروں میں پرستروں میں جل میں لطاؤں میں دھوڑی کنوں میں پرتوں میں وائیوں میں اور پتال آدھی سبی دیش کال اہم وستوں میں سمان بہاو سے استیت تھے جنہوں نے آکاش کو شوننے پرتوں کو گنی بھوت اور جل کو درائی بھوت بنایا ہے جگت کو دیبک کی بھانتی پرکاشت کرنے والے سوری جن کے ادھین ہیں جیسے مروہ ہمیں میں سوری کی تپتی ہوئی کرنوں کے بیتر جل راشی لہر دکھائی دیتی ہے جن سے ہی نیتی دیش کال چلن چیشٹا اور کریا آدھی سمست بہاو کو کار نروا کی شمتہ پرابط ہوئی ہے میں ایک ماتر پر بھرم پر میشہ رہی اکت مہا پر لے کے سمیشیش رہتی ہیں بھرم آتما بھرم آتما اتواتی ستھتی آدھی سے رہیت کبھی است نہ ہونے والے نیت پرکاشوان گیان سے پریبون ایم وکار شنی اپنے سوروپ میں ہستیت ہے میں ایک ماتر دیتی یہ ہی ہیں آتا ہے وہ میعہ سے انیک وشال سنساروں اگنیت بھرمانڈوں کی رچ نہ کرتے ہوئے بھی واسطم میں نہ کوئی کارے کرتے ہیں اور نہ ان میں کوئی چیشتائیں کرتے ہیں سرک چار پات گیان سے ہی پڑا سدھی یا پرماتم پرابطی کا پرتی پادن تثہ گیان کے اپائیوں میں ست سنگ ایم ست شاشتروں کے صدح کی پرشنشا شریف شریف چی کہتے ہیں رگونندن پر بھرم پرماتم دیوتاؤں کے بھی دیوتا ہے ان کے گیان سے ہی پرم صدھی موکش کی پرابطی ہوتی ہے کلیش یکت سکام کرموں کے انستان سے نہیں سنسار بندھن کی نورتی یا موکش کی پرابطی کے لیے گیان ہی سادن گیان کے ترکت سکام کرم آدھ کا اس میں کوئی بھی اپیوگ نہیں کیونکہ مرگ ترشنہ میں ہونے مالے جل کے بھرم کا نوارن کرنے کے لیے گیان کا ہی اپیوگ دکھا گیا ہے گیان سے ہی اس بھرم کی نورتی ہوتی ہے کسی کرم سے نہیں ست سنگ تتا ست شاشتروں کے صدہ میں تک پر ہونا ہی بھرم گیان کی پرابطی میں ہی تو ہے وہ سبھاوی کا سادن ہی مو جال کا ناشک ہوتا ہے یہ پرماتمہ ست سروپی ہے ایسے گیان ماتر سے ہی جیو کے دکھ کا نوارن ہوتا ہے تتھ وہ جیون مقت عوستہ کو پرابط ہوتا ہے شیر رام چندر جی نے پوچھا گر دیو سب کے آدم سروپ اس پرماتمہ کے جیان ماتر سے کشت پرد جنم مرن آدھی پھر کبھی بادہ نہیں دیتے ایتا بتائی یہ مہان دیو آدھی دیو پر بھرم پرماتمہ کس پائے سے شیقر پرابط ہوتے ہیں کس تیور تبسیہ سے اتھو کتنے مہان کلیش اٹھانے سے ان کے جیان کی اپلپ دی ہو سکتی ہے شریف شیش جی نے کہا شری رام اپنے پورش چنیت پریتن سے وکاس کو پرابط ہوئے ویویق کے دوارہ ان پرماتم دیوتا ایتھات گیان ہوتا ہے اس لیے پورش چیت پریتن کے دوارہ بھاو روک کے نیوارن کے لیے مکھ اوشتوں کا سنگھ ریک کرنا چاہیے ست شاشتروں کا ابھیاس اور ست پرش وں کا سنگ یہ دو پردھان اوشتیاں سنسا روپی روکا ناش کرنے والی کے لیے ایک ماتر پرش پریتن ہی پردھان سادن ہے اسے چھوٹ کر کے دوسری کوئی گھتیاں پائے کام دے سکے یہ سنبھو نہیں ہے رگنند آتم گیان کی پرادتی کے لیے اپیک شیط اس پرش پریتن کا صورب کیسا ہے جس کا پونتہ پالن کرنے سے راگ دیش روپی مہماری شانت ہو جاتی ہے یہ بتاتا ہوں سنو ممکشو پرش کو چاہیے کہ یہ سنبھو ایسی ورطی کے دوارہ جو لوگ اور شاستر کے وردھ نا ہوں نشکام بھاو سے جیون نروا کرتا ہوا سنتوش جت ہو کے بھوگ واسنہ کا پرتیاب کرے اپنی دیکھ شنیتہ اتھوہ شانت ورطی کے دورہ یتھا سنبھو اور دھو کر کے ست سنگھ اور ست شاشتروں کا ابھیاس ان دو ساتھوں کی سب سے پہلے شنن دینے چاہیے جو پرش پرارفد کے انسار جو کچھ ہی مل جائے اسے اسے سنتوش رہتا ہے ست پرش اتھوہ شاشتروں دورہ نند جت وستو کی اور آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا اور ست سنگھ ایم ست شاشتروں کے ابھیاس میں تطپر رہتا ہے وشی گرہ موقت ہو جاتا ہے دیش پرائی سجن پروش جسے شریش مہاتمہ کہتے ہیں کہ ید جیان ویراج عادی اتم گنوں سے یکت ہو تو اوش شریش مہاتمہ ہے ایسے مہاتمہ کی پرتن پورک شرن لینی چاہیے سمپورن ودیاؤں میں ادھیاتم ودیہ پر دھان ہے اس ادھیاتم تطک کی چرچہ سے یکت جو اپنی شد برہم ستر ایم گیتہ آدھی ست گرنت ہیں انہی کو ست شاشتر کہتے ہیں ان کا ویویق پورک ویچار کرنے سے منوشیم مکت ہو جاتا ہے جیسے نرملی کے چورن کے سنسرگ سے جل کے میل ساف ہو جاتی ہے جس ورکار یوگ کے ابھیاد سے لوگوں کی بدھی شد ہو جاتی ہے اسی پرکار ست شاشتر اور ست سنگ سے پرابت ہوئے ویویق کے دورہ گیان کا سرگ چھے